اسلام علیکم جعفر سرس ای کلاس جی ای سی ہمارے خیالات کی سواری ہمارے خیالات کی سواری ہے جو سواری ہوتی ہے اگر وہ مکمل حالت میں ہو تو وہ اچھی طرح سے اپنی منسی تک ہمیں پہنچا سکتی ہے جو زبان ہوتی ہے بھاشا ہوتی ہے وہ مناسب طور پر اپنے خیالات کو ظاہر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے اور وہ ایک پراپر سینس ہمارے خیالات کے کا اظہار کرتی ہے زبان بھاشا جب ہمارے خیالات ہم اسے کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو اسے ہمیں بات کرنے ہوں گی ہم بات کے ذریعے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ورڈز کنسٹیٹیوٹ ٹو آور سپیچ ہمارے سپیچ ہمارے بات کو مختلف فسم کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے سچ ورڈز ایس پر ٹریڈیشنل گرامر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ٹریڈیشنل گرامر ہوتے ہیں جو پہلی سے میریوایتی گرامر سے کہتے ہیں خوایت آر پلاسیفائیڈ بیزڈ آن ایٹ پارٹس آف سپیچ ہاں ٹریڈیشنل گرامر جو ہے وہ آٹ کلمات پر مشتمل ہے ایٹ پارٹس آف سپیچ دے آر وہ ہے کیا ہے وہ نمبر ون ناؤن نمبر ٹو پرو ناؤن نمبر ثری ایجیکٹیو نمبر فور ورب نمبر فائی ایڈ ورب نمبر سکس پری پوزیشن نمبر سیون کنجنکشن نمبر ایٹ انٹر جیکشن وہ ناؤن پرو ناؤن ایجیکٹیو ورب ایڈ ورب پرو پری پوزیشن کنجنکشن اور انٹر جیکشن ہے اب ہم انہیں تفصیل سے دیکھیں گے ہاں ڈیٹیلز میں دیکھیں گے ایج پارٹ آف سپیچ ایکسپلینز نوٹ وارت دو ورڈ ایز بٹ آم دو یوزیز آب دو ورڈ ہاں جو بھی پارٹ آف سپیچ ہے وہ اس کے استعمال کے مطابق اس جو ہے نام دیا گیا ہے فار ایکسامپل دیس بک ایز ریٹن بائے مہتما گاندی یہ کتاب مہتما گاندی نے لکھی ہے اب یہاں پر یہ بک جو ہے اسے انڈرلائن کیا گیا ہے اور اسے ریٹ فانٹ میں لکھا گیا کلر میں لکھا گیا ہے یہاں پر یہاں پر اس سینٹنس میں جو ورڈ دیا گیا ہے وہ ایک ناؤن ہے بک کیا ہے ناؤن ہے لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے ٹرین کی ٹرین کی ٹکٹ بک کیے ایڈوانس سے پہلے ہی تو یہاں پر یہ جو سینٹنس آیا ہے یہاں پر جو بک ہے یہاں پر بک ہے used as a verb یہاں پر یہ بک کیا گیا یعنی ٹکٹ نکل وائی گئی تو یہ ٹکٹ نکالنا یہاں پر کیا ہو گیا برگ ہو گیا پہلے سینٹنس میں بک یہ ناؤن ہے اور دوسرے سینٹنس میں بک یہ برگ ہے نمبر ون رام is a فاسٹ رنر رام جو ہے وہ فاسٹ رنر ہے تیز دوڑنے والا ہے نمبر سیکنڈ رام رنس فاسٹ رام تیز دوڑتا ہے in the فرسٹ سینٹنس فاسٹ is an ایک جو فرسٹ سینٹنس ہے کہ کسا رنر ہے وہ فاسٹ تیز رنر ہے تو وہ کیا ہو گیا فاسٹ سینٹنس میں فاسٹ ایک جو ہو گیا اب جو سینٹنس سینٹنس ہے سینم اور جو سیکنڈ سینٹنس ہے رام رنس فاسٹ رام کیسے دوڑتا ہے تیز تو یہ یہاں پر ایڈ ورب ہو گیا ورب کے بارے میں اور زیادہ جو معلومات دیتا ہے اسے ایڈ ورب کہتے ہیں now we have seen how words parts of speech can change from one sentence to another sentence یہ parts of speech جو ہے ایک سینٹنس سے دوسرے سینٹنس میں کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں next step is to know about the سینٹنس اب ہم سینٹنس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے a group of words arranged in a proper order to give a proper meaning is called a sentence ہاں ایسا ایسے الفاظ کا مجموعہ جو مناسب مطلب کا اظہار کرتا ہے اور وہ ایک صحی ترطیب میں ہوں اسے جملہ کہتے ہیں sentences fall under four kinds sentences کے چار kinds ہیں چار جو ہے اقسام ہے وہ ہم نیچے دیکھیں گے number one a sentence that reveals a mere statement is an assertive sentence سادھا جملہ ہم جسے کہتے ہیں جو ایک بات بیان ہمیں بتلاتا ہے اسے ہم سادھا جملہ assertive sentence کہتے ہیں example now a days a lot of people travel by two wheelers آج کل بہت سے لوگ two wheelers پر کیا کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں number اس میں معلومات معلوم ہوئی آج کے دور کی کہ آج کل بہت سے لوگ کیا کر رہے ہیں two wheeler پر یا motorcycle پر یعنی سفر کر رہے ہیں کر رہے ہیں number second sentence that asks a question is an interrogative sentence اب یہ جو ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے سوال یا جملہ کہتے ہیں انگلیش میں اسے interrogative sentence کہتے ہیں interrogate کرنا پوچھتا کرنا تو یہ ہو گیا سوال یا جملہ example eg eg کا مطلب example what is your name آپ کا نام کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے ہم یہاں پر سوال پوچھا گیا نام پوچھا گیا اس سے interrogate ہو گیا number third a sentence which expresses a command is called an imperative sentence ہاں ایسا جملہ جس میں کوئی حکم دیا گیا ہو یا کوئی درخواست ہی گئی ہو ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں imperative sentence کہتے ہیں یعنی حکم یا جملہ example be careful احتیاط برتو احتیاط برتو be careful احتیاط برتو number four ہے a sentence that reveals some sort of strong feeling is called an exclamatory sentence ایسا جملہ جس میں جذبات کا اظہار ہو ایسا ساتھ کا اظہار ہو ایسی جملے کو ہم exclamatory sentence کہتے ہیں جس ہم اردو میں فجائی یا تاجب یا جملہ کہتے ہیں example what a lovely song کیا پیارا گیت ہے یہ گیت کی بارم میں اظہار کیا گیا کہ یہ گیت کیسا ہے بہت پیارا ہے تو آج ہم نے parts of speech دیکھے ہیں اس میں noun دیکھے adjective دیکھے adverb یعنی تھوڑی معلومات یہ ہیں اور sentences کے جو four types ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں یہاں تک ہم spirit کا end کرتے ہیں اس کا پورا اچھی طرح سے اور بیان مشاہدہ اور متعلق کیجئے study کیجئے اور اسے یہاں تک جو ہے example کے ساتھ گروپ پر لکھ سنٹ کیجئے ہم یہاں پر رکھ جاتے ہیں یہاں پر ہم یہ پیٹ اپنا ختم کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوں گا اسے امید کرتے ہیں اس ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کیجئے اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آیا تو دو تین بار اسے دیکھ اور اس گرامر کو ذہن نشن کیجئے انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں ہم اور بھی تفصیلات سے اس کی معلومات حاصل کریں گے اور آگے کام ہم جاری رکھیں گے اس آگے کے ویڈیو حاصل کرنے کے لئے بیل آئکون پر کلیک کرنا نہ پھولے اپنا خیال رکھے بائے بائے اللہ حافظ have a nice day